موسیقی حکومت مقالف تحریک میں تیزی پی ڈی ایم آج حیدر آباد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار سٹیج تیار فضل الرحمان بلاول بھٹور شاہد خاکان اور دیگر رہنماؤں کا خطاب شریون اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن نامنظور پیپلز پارٹی کا صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان سندھ حکومت بھی فریق بنے گی حکومتی ارکان اوپن بیلٹنگ میں بھی ان کے خلاف بورٹ دیں گے بلاول بھٹو کو یقین پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے قیاس آرائیاں بے بنیاد بغیر تحقیق کے الزام لگانا ٹھیک نہیں ایسی باتیں کرنے والے ثبوت سامنے لائیں کسی قسم کے بیک ڈور رابطیں استعمال نہیں کیے جا رہے فوج کو سیاست میں نہ کسیٹا جائے ترجمان افوج پاکستان میجر جنر بابر افتقار کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو قومی سملی جلاس میں ارکان کا جھگڑا سپیکر نے نبیت کمر حامد حمید اور عطاولہ خان کو شوکوز جاری کر دیا ایوان کا تقدس پامال کرنے پر بزاحت طلب آرمی چیف جینرل کمرجا وید بازبا کا خاریاں گیریزن کا دورہ سینٹرل کمانڈ میں جاری وار گیمز کے جائزہ افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اپریشنل تیاریوں کو سراحہ سپس الارک کی جوانوں کے بلند مورال کی بھی تاریف پاک ترک مشترکہ جنگی مشقین اتا ترک 11 کا آغاز سپیشل فورسز ہیڈکوارٹرز تربیلہ میں افتتاہی تقریب پاکستان کے ایس ایس جی اور ترک سپیشل فورسز کی شرکت پیشہ ورانہ مہارت کا عملی مظاہرہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم اس پولیٹر میں میں ہوں کے ساتھ فیضہ رہا سیڈلائنز آپ نے جان لیا بھی وقت ہوئی اسلام آباد انتظامیہ نے ایف ایٹ کا چہری میں غیر قانونی چیمبرز گرائے تو وکیلوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بول دیا ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والے 22 نامزد وکلہ سمیں تین سوخ کے خلاف انصداد دہشتگردی دفاق کے تحت مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے ایف ایٹ کے چہری میں غیر قانونی چیمبرز گرانے پر وکلہ کا اتجاج اسلام آباد ہائی کورٹ پر دھاوا بول دیا چیف جسٹس کے چیمبر میں گھس کر توڑ پھوڑ اور گالم گلوچ ججس کے خلاف شدید نعرے بازی 22 نامزد وکلہ سمیں تین سو بکلہ کے خلاف انصداد دہشتگردی دفاق کے تحت مقدمہ درچ وکلہ نے تمام عدالتوں میں سمات رکوا دی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ کو یرغمال بنا لیا وکلہ نے ہائی کورٹ کی امارت کے شیشے گملے کھڑکیاں ٹی وی پرنیچر تک توڑ دیا اتجاج اور توڑ پھوڑ کی فٹیج بنانے پر صحافیوں کے موبائل فون بھی چھین لیے اور ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری اور رینجرز اہلکار موقع پر پہنچے چیف جسٹس ہائی کورٹ ججز سیکرٹری داخلہ رینجرز کمانڈر آئی جی پولیس اور ڈی سی اسلام آباد کی موجودگی میں بار نمائندوں سے مذاکرات ہوئے جو بغیر نتیجے ختم ہو گئے واقعے کے بعد وفاقی دار و رکموی کی ذلی عدالتیں اور ہائی کورٹ تاحک میں ثانی بند کر دی گئیں چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ اتر منلنا نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلدار احمد سے بھی ملاقات کی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور وائس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل خوشتل خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش آنے والا واقعہ قابل مضمت ہے آج میٹنگ بلالی ہے نشاندہی کے بعد فوری ایکشن لیں گے ملوث بکلا کے لائسنس معطل یا منسوک کیے جا سکتے ہیں وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے جس نے بھی کیا ہم اس کے مطلبے مضمت کرتے ہیں میٹنگ بلائے ہیں جب ہم ایڈنٹیفیکیشن ہو جائے کہ ان کے کون مطلبے اس میں ملوث ہیں وہ کلا میں ہیں یا باہر کے لوگ ہیں یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کلپٹ ہیں انہوں نے جو پورا عصہ لیا ہے تو اس کے خلاف بار ہمارے ضرور ایکشن لیں گے جو چیپ جسٹس کے چیمبر میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ہمیں بہت افسوس ہیں ایسے لوگوں کی مطلبے کئی بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں ہمارے پاس تو اپنے مدد ڈسپنی کو میٹی ہوتے ہیں میس کانڈک کے مرتقب ہو جائے تو ہم ان کے مدد حیسن بھی سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں کینسل بھی کر سکتے ہیں بایت چیزوں میں کمپرمائز نہیں ہو سکتے ہیں اسلام آباد کی زلہ کا چہری میں غیر قانونی چیمبرز گرائے جانے کے معاملے پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز آمیر صحیح دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے گا کیا فیصلہ کیا گیا اب کیا عدالت اکاروائی کی جائے گی سارے معاملے پر چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز تمام جو عدالتی کاروائی ہے وہ موطل کر دی تھی اور تاہک میں ثانی عدالتیں بند کرنے کا حکم دے دیا تھا اور اس کے بعد آج یہ تمام جو مقدمات کی فیرستیں ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی تھی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور زلہ کا چہری میں کسی کیس کی سماعت نہیں ہو اور کوئی فاضل ججز جو ہیں وہ بھی کیسز کی سماعت نہیں کر رہے دوسری طرف چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام جو وقلہ ہیں جو حملہ آور ہوئے تھے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو شوک آز نوٹس جاری کیے جائیں گے دوسری طرف پولیس نے جو سیکیورٹی انچارج ہیں تھا اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی مدیت میں اکیس وقلہ کے خلاف باقاعدہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں توڑ پھوڑ ہلڑ بازی اس کے علاوہ دھاوا بولنا اور دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں اور تھانہ رمنا میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں دہشتگردی کی دفعات بھی شامل ہے ان تمام جو نامزد وقلہ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارے ہیں لیکن فی الحال کوئی وکیل گرفتار نہیں ہوا یہ اب تک پولیس کا بتانا ہے دوسری طرف جو بار اسوسییشن ہے وہ بھی ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو عدالتوں کی بندش کی گئی ہے وہ بھی واپس لی جائے کیونکہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تمام تر جو کاروائی ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے لیکن بار اسوسییشنز کہیں بھی وقلہ کا جو حملہ ہے اس کی مضمت نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی بات کر رہی ہے جو اسلام آباد کی ڈرسٹک بار اسوسییشن ہے اور جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے دونوں بارز نے مشترکہ علامیہ جاری کیا اور مضمت کی ان چیمبرز کو گرائے جانے کی جو غیر قانونی تھے دوسری طرف ان وقلہ کے خلاف کاروائی کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا جو اسلام آباد بار کونسل ہے اس کی طرف سے بھی اور نہ ہی اسلام آباد کی جو بار اسوسییشن ہے ان کی طرف سے بھی لہٰذا آج سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں مکمل جو ہے وہ لوک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے دو لیئرز میں سیکیورٹی لگائی گئی ہے پہلی لیئرز میں رینجرز کو تائنات کیا گیا ہے جبکہ جو آوٹر لیئر ہے اس میں پولیس کے جو دستے ہیں وہ تائنات ہیں اور خاردار تانے لگا کر تمام جو راستے ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں اور کسی بھی شخص کو عدالت میں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت مکمل جو ہے وہ لوک ہے اور وہاں پر کوئی آج کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی نہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے جبکہ جو ارجنٹ اور نورمل نویت کے مقدمات تھے ان کی بھی سماعت ملتوی کر کے ان کی جو فہرست ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام جو کیسز ہیں انہیں سے کسی کی سماعت نہیں ہو رہی جی بہت شکریہ آپ کا آمیر سے دباسی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب آگے پڑے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا سے مزید چالیس افراد دم توڑ گئے ہیں جہاں بہاق افراد کی کلتادات بارہ ہزار چھے آسٹھ ہو گئی ہے مزید ایک ہزار آٹھ افراد کے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے وعبا سے متاثر ایک ہزار سات سو ستانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے کرونا مزید چالے زندگیاں نگل گیا محلق وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار چھے آسٹھ ہو گئی مزید ایک ہزار آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھپن ہزار پانچ سو انیس ہو گئی ملک بھر میں اب بھی کرونا کے اکتیس ہزار پانچ سو دس ایکٹیو کیسز ہیں سندھ میں دو لاکھ ہزار چار سو چونتیس خیبر پختونخواہ میں اٹھ سٹھ ہزار چھے سو پچیس کرونا کے مریض ہیں پنجاب میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار تین سو سینٹالیس اسلام آباد میں بیالیس ہزار اسی افراد کرونا سے متاثر ہیں بلوچستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد نو ہزار دو سو اڑتیس تک پہنچ گئی گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد چار ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی کراچے میں سٹویٹ کرائم سر چڑھ کر بولنے لگا رواسال کے پہلے ماہ جنوری میں لوٹ مار کے دوران مضاہمت پر کئی شہری جان سے گئے تو متعدد زخمی بھی ہوئے لوٹ مار کی پانچ سو اکتالیس وارداتے رپورٹ ہوئیں جنوری میں کتنی گاڑیاں لوٹی گئیں کتنی چھینی گئیں اور کتنے شہریوں کو قیمتی موبائل فانس سے محروم کیا گیا سب بتا رہے ہیں شویب بخاری